اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو آخری ویڈیو ہے بیرگن میں ہولیڈیز منانے کی آخری دن ہم نے فلائین لی یہ ایک قسم کی ٹرام ہے جو کہ آپ کو پہاڑوں کے اوپر لے جاتی ہے اور وہاں سے آپ پورا بیرگن شیئر دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا بھی ہوتا ہے اوپر بکرییں بھی تھی لیکن ہمارے پاس اتنی بیٹری نہیں تھی کیمرے میں کہ ہم اس کی فلم بناتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ اوپر جاتے ہیں تو ادھر آپ جنگل میں واک کر سکتے ہیں یا ایک جیل کے پاس بیٹھ سکتے ہیں مجھے لگتا کہ یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی بے فن سے وہ جو شپ تھا جو پارٹ ٹو میں آپ نے دیکھا تھا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے ہے تو یہ بہت آہستہ آہستہ جاتی ہے آپ کو ڈار نہیں لگتا ہے لیکن اگر آپ ہائٹ سے ڈرتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو ڈار لگ جائے فلائین کی ٹکٹ آج کال ایک سو ساٹھ کرونے کی مل رہی ہے آنے جانے کی بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے اسی کرون اس کے علاوہ آپ فیملی ڈسکاؤنٹ بھی لے سکتے ہیں جس میں دو بڑے اور دو بچے ہیں لیکن بچہ جو آپ وہ صرف پندرہ سال تاقینت ہیں یہ کہ اگر آپ سولہ سال کی ہیں تو آپ کو بڑوں والے ٹکٹ لینی پڑے گی فیملی والے ٹکٹ جو ہے وہ چار سو کرون کی بن رہی ہے اور یہ آپ ان کے نیٹ سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں ادھر گرمیوں میں اکثر ٹولی بھی لگتی ہے تو بچوں کا دل تھا ٹولی پہ جانے پہ تو پھر ہم ٹولی پہ گئے اور اس کے بعد پھر ہم شہر گھومتے رہے تھے کہ یہ ہوتل جو آئی بلکل سنٹرم کے اندر ہے تو وہاں سے پیدل جا سکتا ہے بندہ شاپس وغیرہ پہ اگر آپ نے شاپنگ کر نہیں ہے اور اگر آپ نے حلال کھانا لینا ہے تو وہ بھی اتنا دور نہیں تھا ہمارے ہوتل سے شاید 200 یا 300 میٹر کے فاس لے پہ تھا موسیقی ہم نے گاڑی دو دن کے لیے پارک کیا ہے تو بندہ شاپس کی تھی ہوتل کے قریب یہ ایک پارکنگ ہاؤس تھا اس میں تو ہمارا ہوتل جو تھا اس کی اتنی اچھی لوکیشن تھی کہ ہم پورا شہر گھوم سکتے تھے بغیر گاڑی کے مگر ادھر کی پارکنگ جو ہے یہ کافی مہنگی ہے یہ ہمیں دو دن کے پانچ سو ستر کرون پڑ گئے تھے اس کے علاوہ بھی ادھر کی جو گورنمنٹ بغیرہ وہ کافی اقدام اٹھا رہی ہیں کہ کم سے کم گاڑییں استعمال ہو تو انہوں نے جگہ جگہ پر ٹول پلازے لگا دی ہیں ان کے ٹول پلازے آٹومیٹک ہوتی ہیں تو وہ پھر آپ کو بعد میں گاری نہ بل بیٹھ دیتے ہیں اور یہ ہر سال تقریباً بڑھاتے رہتی ہیں اپنے ٹول پلازوں کی قرائے جو آنا گار جاتے وقت ہم یائلی سے ہو کے گول گئے تھے اور جب ہم گول سے بیرگن آئے تھے تو تب ہم ہمسے دال سے آئے تھے تو اب ہم نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کا کس طرح کا راستہ ہے اس رستے میں بھی کافی ٹنل تھے اور رستے میں کافی ٹرافک بھی تھی کہ وہ کوئی شاید ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہوا تھا رستے میں تو اس لئے کافی گاڑییں ادھر کھڑی ہوئی تھی تو تھوڑا ٹائم زیادہ لگ گیا تھا اس وجہ سے یہ رستہ بھی کافی خوبصورت تھا رستے میں کافی جگہ پہ پہ پہاڑ اور ابشار دیکھنا کو ملتے ہیں کہ یہ بنانے والے نے بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے موسیقی 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 موسیقی